انتظار کی گڑھیاں ختم اب میں دافت خطاب دینے جاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے چیر میں تحریک انصاف کی جان ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ عمران کون ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہسنہ نہیں ہسنہ نہیں ہے بات سنیں یاکا نابدو ہے یاکا نستین آج آج میں نے ہائی سکول کے بچوں کا جوش دیکھا بہت اوپر ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج دسمبر ٹیشک نہ ہوتا تو یہ باب قبل ہوتی آج آج دسمبر ٹیشٹ کی وجہ سے آج بہت کم تعداد آئی ہے تو میں نے جہاں پہ دوسرا چلسہ کیا ہے پہلہ میں نے کیا تھا بیس اپریل دوہزار سوڑہ کو پرائمری بلوگ پہ کون کون تھا وہاں پہ ساری تھے وہ ساری ہوں کے سکول ہے تو دسمبر ٹیشک کی میں بات کر رہا تھا تو اس تقریر انہیں جگہ دے تو پچھلی تقریر میں میں نے ایک بات کی تھی کہ ہائی سکول کی طرف میہ ساتھ پوجہ دے آپ نے گوھر کیا ہے ڈائس نیا لگا ہوئے آج یہاں پہ جہاں کی امام کی وہ جائیں گے سکو ہے را جب ہلیں گے کل ایمام بنے گا دے اپا گوگا گوگے کی کینٹین کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی تھی کی تھی کہ نہیں کی تھی اب پہلے ہوتی تھی دس روپے والی بوتل پیتھ روپے والی بوتل فالسہ فلیور آڑو دو دن اور تھے مجھے نام لیال اب اصلی کوکا کولا ٹک ٹک پاپڑ کوئی ڈالا ہے ایک مرات سموسے بیس روپے کا پرگر یہ سارا کچھ آگیا ہے اور اندر کی بات میں آپ کو بتا دوں کوکا نے میری پارٹی جوائن کر لی ہے تیجے مجھے ابھی پرویس کھڑک نے بتایا ہے یہ پرویس کھڑک تو ریزلٹ آیا نائنٹ کلاس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ بہت اچھا ریزلٹ آیا لیکن جن بچوں کو نمبروں کی زیادہ امید تھی انہیں بھائی یہ ٹیجے کیا کر رہا ہے ٹیجے جن بچوں کو نمبروں کی زیادہ امید تھی ان کے لیے میں ایک بات بتا دوں میری کھالا کے بیٹے کرکٹ کھیلتے تھے وہ مجھے کہتے تھے تم کرکٹر نہیں بن سکتے نو سال لگے مجھے میں کرکٹر فرم گیا پھر میں نے خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ میں بست اور آر آنڈر بنوں بہترین اور آر آنڈر نو سال لگے مجھے منجد کھار میں کھولی کو ملا ہو پھر کہتے امران خان چاہم اپنے کارکلوں سے اچھا رویے سے نہیں پیش آتے ہیں پیاسی حرکل نہیں کرو گا میں کیسے ہوں گا تو میں ایک بات کر رہا تھا بھی مجھے نو سال لگے میں بیسٹ آر آر آنڈر بن کیا اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ٹیم کم کونڈ کم چتا کے لاؤں نو سال لگے مجھے میں نے پاکستان کو پہلی بار مل چمپین بنا دیا پھج جتنا مہی مران خان جتنا پجیاں جمعتا پیر پڑا پٹنا پھج جتنا مہی مران خان جتنا پجیاں جمعتا پیر پڑا پٹنا عبدالسلام صاحب یر چکا دے دو دو تھوڑی سی سائٹ پہ عبدالسلام صاحب میں کیا عبدال رہا ہوں اپنی پوری مطلب کی کیریئر میں میں کیپٹن رہا مجھے پتہ تھا کہ ٹیم کو کیسے لیڈ کرتے ہیں لیکن میں نے ایک ملک اور ٹوپ ٹین میں ہی میں نے ایک کیپٹن سی کی لیکن عبدالسلام صاحب فوٹ آباس کا ایک سکول چونکہ ایک ڈسٹرک بھی نہیں ہے اسے پنزاب لبل پہ میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ ابھی مجھے عدا اللہ عیسیٰ کھیلوی نے بتایا ہے کہ افزل صاحب اب سے اسکول کے ایڈ ماسٹر ہے تو میں ان کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کرنے آئے میرے مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے آکے بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ افزل صاحب نیچے نہیں سکول کھانے دیتے ہیں یہ سکول اب اوپر جائے گا اور اگر یہ نہ آگیا کیونکہ تبدیلی کا نعرہ یہی ہے اب افزل صاحب آگیا ہے تو افزل صاحب آپ انسالہ پوٹ آگے جائیں گے ان کے لیے تعلیہ اب میں آخری میری چھوٹی سی سپیچ لکھیا ہے دیکھیں یہ چھ ساپ پوئٹ لکھے ہیں میں نے ابھی مجھے یہ لکھے دیا ہے چوید آشمی صاحب نے وہ پیشوں میری پارٹی چھوڑ گئے ہیں لیکن ابھی بھی میری تقریریں مجھے وہی لکھے دیتے ہیں تو اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ ریٹائرمنٹ جن میں کافی زیادہ ٹیچرز ہیں یہ سارے ٹیچرز جن میں شادہ ریٹائر ہو گئے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بنتی نہیں تھی میاں صاحب مجھ خدا کا خوف کرو مجھے درس آ رہا ہے ان کی ریٹائرمنٹ ابھی بنتی نہیں تھی اور انہیں ریٹائر کیا گیا میں اپنی جنو پڑھوں اب تیجے پری بات شروع اینڈ پہ بتانے میں جو مردی کروں تو میں آخر میں بتاتا ہوں کہ جتنے ٹیچرز ابھی ریٹائر ہوئے ہیں میاں صاحب نے واپس لاؤ ورنہ میں سارے ہائی سکول کے شروعوں کو لے کے ستتر موڑ جا کے بھرنا دوں گا آخر میں تکریرمنٹ کرنی پڑے گی ٹائم کام ہے ٹائم کام ہے جا کے روٹی وغیرہ بھی کھانی ہے تو تکریرمنٹ کرتا ہوں ہس کیوں رہا ہوں ہسنا کیوں آ رہا ہے تو نہیں اسنا نہیں پرویس آم نہیں اسنا بات ایسے آئے کہ اب میں تبدیلی کا مدھرہ لگاؤں گا اب سب نے میرا ساتھ این ہے تبدیلی آنے رہی بہت بہت شکریہ ادلی بار جب کوئی فنسن ہوگا ایسے ہی جلسہ ہوگا اگران کھان کھان اور اس سب پڑا ہوگا ماتا وقتا ہوں بہت بہت شکریہ